بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نئی فوجی قیادت آتے ہی بہت سے سیاسی سورما اور اپنے آپ کو سیاست کے بڑے بڑے کھلاڑی سمجھنے والے اس وقت گھٹنوں کے بال آ چکے ہیں اور کون کون اس وقت یوٹرن لینے پر مجبور ہو چکا ہے اور کس کی سنی گئی ہے پاکستان کی سیاست اور اس سیاست میں پاکستان کی فوج کی مداخلت اس وقت ایک تاریخی موڑا چکا ہے اور پاکستانی سیاست ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اب معاملات بہت تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہواوں کا رخ بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان کی فوج کی کمان تبدیل ہو چکی ہے پچھلی لیڈرشپ نے ایک ایسے سینسٹیو قسم کے مقام پر لا کر نازک موڑ پر لا کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا ہے کہ جو وزن ہے وہ بہت بھاری ہے پچھلے آٹھ مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے اور اس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس وقت سیاست میں سب سے بڑا اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہے تو وہ عمران خان ہے باقی بھانمتی کا کمبہ مکس اچار تو کچھ بھی نہیں ہے اور ملٹری لیڈرشپ کے سامنے جو چیزیں رکھی جا رہی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج کی کمان تبدیل ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی تبدیل توقعات بھی تبدیل ہو گئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے طاقتور اداروں کے قاسد کا درجہ رکھنے والے صحافی انصار اباسی کہہ رہے ہیں یہ بڑے ویل اویئر صحافی ہیں بڑے سٹرونگ ان کے سورسز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے یہ بتایا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جلد از جلد انتخابات دیے جائیں بلکہ ہمیں توقع ہے کہ وہ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہیں گے کسی کی طرف داری نہیں کریں گے اور الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی یہ بھی بتایا گیا کہ کیا عمران خان یہ توقع رکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف نئے الیکشن کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں چاہتے اس کی بجائے ہمیں یہ توقع ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ سیاسی عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے قائدی اعظم محمد علی جناہ کا کال جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کے لیے پیغام تھا وہ شیئر کیا ساتھ یہ میسیج دیا جنرل ساہر شمشاد مرزا اور جنرل سید آسم منیر کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ سیاسی لحاظ سے فوج کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف داری نہ کرے اور پی ٹی آئی جلد الیکشن حاصل کر لے گی جس کے لیے پی ٹی آئی اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عارف حمید بھٹی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور ان کے دعوے بڑے درست ثابت ہوتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی سے اہم شخصیت نے رابطہ کیا ہے کیونکہ پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ اور فیصلے پر نظر سانی کا کہا گیا ہے اب یہ اہم شخصیات کون سی ہیں جو فیصلوں پر نظر سانی کا کہہ رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیانیے کے بہران کا شکار ہے عمران خان مومنٹم گین کرتے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تو انہوں نے تحلیل کر دینی ہے اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو انہوں نے زمان پارک طلب کر لیا ہے بلوچستان کے ارکان سے بھی ملنا ہے جی بی اور اے جے جے کے کے رہنماؤں ارکان سے بھی ملنا ہے اور سب نے پھر استیفے بھی دینے ہیں مطلب یہ صرف دو اسمبلیوں کی تحلیل تک تو معاملہ رہنا نہیں ہے اب یہاں پر جو باریک نکتے ہیں یہ آئینی آپشن ہے اب اگر اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہوتی ہے اور کون اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا یہ بہت بڑی خبر ہے اور بقیدہ طور پر اس چیز کو خبر کی حیثیت دی جانی چاہیے البتہ خان صاحب اس وقت کسی بھی صورت اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے ان کا بیانیاں واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے ماسٹر اینڈ سلیو والا تعلق نہیں رکھنا ہم نے برابری کی سطح کا تعلق رکھنا ہے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے فات چودری کی امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے تعلقات تو خراب کرنے نہیں ہیں لیکن برابری کی سطح پر رکھنے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب امریکی محکمہ خارجہ سے آرمی چیف کی تائیناتی کا سوال پوچھا گیا تو امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو اب انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر بات کی تو پاکستان کی قوم اس بات کو ریجیکٹ کر دے گی اور وہ الٹی ہمارے گلے پڑے گی اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے عاصف علی زرداری سے مسلم لیگ نون کے وفد نے ملاقات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ آیاز صادق اور خاجہ صادق رفیق نے زرداری ہاؤس میں ایک طویل ملاقات کی ہے جس کے دوران پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد گورنر راج سمیت ممکنہ آپشنز پر تبادلہ خیال ہوا نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد عاصف علی زرداری نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو طلب کر لیا اور ان سے ملاقات کے دوران پنجاب کی صورتحال اور پی ٹی آئی ایم این ایس کے استیفوں سے متعلق بات چیت کی کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے عاصف علی زرداری کے سرپرائز کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ عاصف علی زرداری سرپرائز دے سکتے ہیں اب ایک اور خبر بھی ہے اور غالباً اگر پاکستان کی ملٹری لیڈیشپ اے پولیٹیکل ہو جاتی ہے اگر وہ کمپلیٹلی نیوٹرل ہو جاتی ہے تو شہباز شریف کے خلاف تحریک ادم اعتماد یعنی تحریک اعتماد یعنی ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا صدر مملکت کہہ سکتے ہیں ایک تحریک آ سکتی ہے اور خود انہیں نمبر پورے کرنے پڑیں گے بہت سے ایسے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اگر نیچے سے یہ ٹیک اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ جائے اور انہیں اپنی سیاست کے اعتبار سے فیصلے کرنے دیے جائیں تو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر وہ اس حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے فوری چھلانگ لگا لیں اب اطلاعات یہ ہے کہ پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور عمران خان کا مطالبہ تسلیم کرنے پر غور شروع ہو چکا ہے یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی اور ایکسکلیوسیو خبر دے رہا ہوں اور حکومتی اتحاد نے پہلی مرتبہ قبل از وقت انتخابات پر غور شروع کر دیا یہ ایک بہت بڑے دباؤ کا نتیجہ ہے اور یہ نون لیگ کے اندر سے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومتی اتحاد سرنڈر کرنے کے پلیننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے اب یہاں پر عمران خان کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے عمران خان نے بڑی واضح بات کہہ دی ہے میں یہ بات تقریبا پچھلے دو ہفتے سے کہہ رہا ہوں اب پہلی مرتبہ خان صاحب کی زبان سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جیتے گا اس مرتبہ کوئی کینڈیڈیٹ نے نہیں جیتنا اور یہ گراس روٹ لیول پر گراؤنڈ لیول پر پولیٹیکلی یہ بات اسٹیبلشڈ ہے اور خان صاحب کو بھی پتا ہے خان صاحب نے کہا کہ اب میں غلطیاں نہیں کروں گا پچھلی مرتبہ میں نے کچھ غلطیاں کی اس مرتبہ میں ٹکٹس خود دوں گا اس مرتبہ خان کو الیکٹیبلز کی بھی ضرورت نہیں ہے الیکٹیبلز کو خان کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو یہ دباؤ جو بڑھ رہا ہے حکومت پر یہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب انہیں گھٹنوں کے بال آنا پڑے گا کیونکہ وہ جو ایک سہارا تھا وہ سہارا ان کے نیچے سے کھینچ لیا گیا ہے اور یہ مطالبہ کس کا ہے یہ خان کا مطالبہ ہے عمران خان کو اس وقت کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو اس وقت کسی ایٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو اس وقت کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی یہی ہے کیونکہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور ادارہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے اور ادارے کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کیونکہ ادارہ بھی پاکستان کی قوم کی بقا کا زامن ہے اور جس طرح خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے لیکن اپنے ادارے کو کچھ نہیں ہونے دینا ادارہ امران خان سے بھی زیادہ ملک کی بقا کا زامن ہے خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان ملک سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا